دوستو یہ دریائے نکر ہے یہ دیکھیں وہ قلعہ ہے یہ جب بائیڈ کرتے ہیں تو قلعہ دوسری طرف ہے اور اس طرح جب آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ روڈ ہے اور جب ہم یہاں چلتے ہوئے آتے تو یہ گھر ہیں اور وہ سامنے علامہ اقبال کا بورڈ لگایا ہے گھر کا السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور دوستو آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں حضرت علامہ محمد اقبال کے گھر یا نہیں 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 سیالکوٹ والے گھر نہیں یہاں یہ گھر بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے اور مجھے اس گھر کو تلاش کرنے میں بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑا اور اس گھر کو دیکھنے کے لیے اگر آپ چاہیں کہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو جرمنی کا ویزا لینا پڑے گا جی ہاں دوستو حضرت اقبال کا ایک گھر جرمنی کے شہر ہائیڈل برگ میں بھی ہے اور ہائیڈل برگ ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے جرمنی کا دریہ نیکر کے کنارے پہاڑی ہے سلام علیکم جی دریہ نیکر کے کنارے ایک پہاڑی ہے اور یہ دریہ نیکر وہی ہے جس پر حضرت اقبال نے ایک نظم بھی لکھی تھی اور وہ نظم آج بھی دریہ نیکر کے کنارے کندہ ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا وہاں پر ایک اقبال افر بھی ہے جی اقبال کے نام کا کنارہ افر کہتے ہیں کنارے کو دریہ کا کنارہ اور میں اتنا بے وکوف ہوں میں کیونکہ جرمنی زبان جانتا نہیں ہوں جرمن تو میں سمجھتا رہا کہ افر کا مطلب ہے سٹریٹ اور میں وہاں سٹریٹ تلاش کرتا ہے حضرت اقبال کے نام کی تو دوستو جب میں جرمنی گیا تو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی جو میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو پورا اس لیے دیکھئے گا کہ مجھے حضرت اقبال کا گھر تلاش کرنے میں بڑی دکت کا سامنا رہا اور مجھے بہت زیادہ پیدل بھی چلنا پڑا کیونکہ اس دن میرا کوئی میزبان نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس کنویز تھی تو دریہ نیکر کے ایک طرف ان کا گھر ہے اور دریہ نیکر کے دوسری طرف اقبال افر ہے جہاں پر آج بھی حضرت اقبال کو یاد کرنے والے نوجوان جرمن آ کر بیٹھتے ہیں اور علامہ اقبال کو یاد کرتے ہیں تو آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جرمنی کے شہر ہائیڈل برگ میں دریہ نیکر کے کنارے دوستو ہم نکلے تھے رات ایک بجے جرمنی کے شہر سیلے سے جہاں ازر ساہی صاحب نے میری کتاب چکر چھولے کی تقریبے رونمائی کی تھی ساری رات میرا میزبان فین عمر گاڑی چلا تا رہا اور میں نے کچھ پل کے لیے آنکھ لگا لی تھی اس وقت صبح کے چھے بجے ہیں اور آج ہے تیرہ جون دوہزار تئیس اور ہم سفر کر رہے ہیں ہائیڈل برگ کی طرف پچھلے پانچ گھنٹے سے عمر مسلسل گاڑی چلا رہا ہے اور ابھی کم و بیش تین گھنٹے کا سفر باقی ہے اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے علامہ اقبال کے شہر ہائیڈل برگ ہائیڈل برگ کو شہر اقبال کیوں کہا جاتا ہے بڑا اہم سوال ہے اور آپ سب جاننا چاہیں گے تو دوستو حضرت اقبال انیس سو سات میں جرمنی کے شہر ہائیڈل برگ پڑھنے کے لیے تشریف لائے تھے اس رومان پرور شہر میں آپ کی ملاقات اہمہ نامی ایک حسین و جمیل دوشیزہ سے ہوئی نیلی آنکھوں اور کالے بالوں والی اٹھائیس سالہ اہمہ حضرت اقبال پر فرفتہ ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اس وقت علامہ اقبال کی عمر تیس سال کے لگ بک تھی جرمن حسینہ اہمہ کا علامہ کی طرف کھچاؤ این فطری تھا کیونکہ علامہ اقبال خوبصورت نوجوان تھے اور آپ کی فکری سوچ دانائی اور فلسفیانہ طرز گفتگو اہمہ کو بہت بھا گئی تھی اہمہ حضرت اقبال کے یک طرفہ عشق میں کمر کمر غرق ہو گئی مگر اہمہ کی محبت کو شرف قبولیت نہیں مل سکا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت اقبال نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ دو بچوں کے باپ بھی تھے درہ نیکر کے کنارے آ کر دونوں کا بیٹھنا مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا اور اقبال کا جرمن زبان سیکھنے کا سلسلہ جاری رہا کہا جاتا ہے کہ علامہ نے اہمہ کی محبت کے جواب میں کبھی اظہار محبت نہیں کیا تھا کیونکہ علامہ اقبال کا مشن غلام ہندوستانیوں میں ازادی کی روپ پھونکنا تھا اور انگریز کے تسلس سے نجات دلوانا تھا ہائیڈلبرگ کے درہ نیکر کے کنارے بیٹھ کر علامہ اقبال نے مشہور زمانہ نظم ایک شام درہ نیکر کے کنارے لکھی تھی جس کا جرمن ترجمہ آج بھی درہ نیکر کے کنارے ایک تختی پر لکھا ہوا ہے یہ وہ وقت تھا جب علامہ اقبال اپنے فلسفے اور شائری سے جرمن قوم کو متاثر کر رہے تھے اہمہ کی دیوان کی صاف دکھائی دیتی تھی مگر علامہ اقبال کے دل میں کیا تھا یہ اللہ جانے مگر علامہ اقبال جذبات کی روح میں نہیں بہے کچھ یار لوگ حکیم الامت پر تحمتیں دھرتے ہیں جو کہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جرمنی میں اہمہ ویگا نوس اور انگلستان میں قیام کے دوران اتیہ فیضی سے بھی علامہ اقبال کا نام جوڑا جاتا ہے جس میں مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہاں ان مراسم کا ایک بڑا فائدہ ضرور ہوا کہ چند رومنٹک نظمیں ہمیں مجسر آگئیں جن میں حسن و عشق، چاند اور تارے، قلی، وسال، جلوہ حسن، اختر سب، تنہائی یہ وہ نظمیں ہیں جو علامہ اقبال کی ان دنوں کی کیفیات کی غماز ہیں اہمہ کا یک طرفہ پیار ادھورہ رہ گیا مگر اردو عدب اہمہ کا شکر گزار ہے کہ اہمہ ویگا نوس کی وجہ سے علامہ اقبال نے یہ لازوال نظمیں لکھیں میں تقریباً پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے پیتر چل رہا ہوں اور یہاں دریائے نکر پہ پہنچا ہوں یہ ہے وہ دریائے جس کا ذکر علامہ محمد اقبال نے اپنی ایک نظم میں کیا ہے یہ دیکھئے بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ اور ایک رومینس ہے اس شہر کے اندر دوستو پچھلے تین گھنٹے سے میں پیدل چل رہا ہوں اور یہ دریائے نکر تو آ گیا لوکیشن مجھے اقبال اوفر پہ یہاں لے آتی ہے اور یہاں آکے ختم ہو جاتی ہے اب یہ لینگویج لکھی بھی ہے جو میں پڑھ نہیں سکتا تو یہ دریائے نکر تو نظر آ گیا لیکن اقبال اوفر کہاں ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے دوستو یہ ہے وہ حسین پل جہاں سے علامہ اقبال گزرا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ دریائے نکر کا نظارہ یہاں سے بڑا خوبصورت اور حسین نظر آ رہا ہے اور جب ہم اس طرف دیکھیں یہاں سے نظارہ دیکھیں کتنا حسین لگتا ہے یہ دیکھئے علامہ اقبال یہاں رہا کرتے تھے اب میں کوشی کرتا ہوں کہ میں تلاش کروں کہ ان کا گھر کہاں تھا لگر مجھے علامہ اقبال کا گھر مل گیا تو وہاں پر ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا لیکن یہ خوبصورت منظر دیکھیں کشتی رانی ہو رہی ہے رہا نکر میں اور یہی ہے وہ دریائے جس کے کنارے کا ذکر اقبال نے کیا اور ایک نظم بھی لکھی دوستو یہ درستوں کے لامے لامے سائے پہلے بھی ایسے ہوتے ہوں گے جب یہاں علامہ اقبال رہا کرتے تھے علامہ اقبال کی موجودگی کی کہانی سناتے ہوئے یہ روڈز یہ پکڈنڈیاں یہ درخت مجھے بڑا سکون دے رہے ہیں اور مجھے تلاش ہے علامہ اقبال کہ اس گھر کی جہاں پر ایک بورڈ پر ان کا نام لکھا ہے دعا کیجئے گا وہ بورڈ میں آپ کو دکھا سکوں دوستو اشارہ کھل گیا ہے اور یہ دیکھیں گاڑی رک گئی ہے مجھے راستہ کرنا ہے اور میں اس وقت ہائیڈل برگ میں علامہ محمد اقبال کی یادگاریں تلاش کر رہا ہوں یہ ہائیڈل برگ کا جو دریہ ہے دریہ نکر اس کا کنارہ ہے اور میں پیدل چل رہا ہوں مجھے تلاش ہے اقبال افر اقبال افر کی جہاں علامہ محمد اقبال کے نام سے ایک سٹریٹ کا نام دیا گیا ہے اور وہاں پر علامہ محمد اقبال کے نام کی سٹریٹ ہے اور یہ دور دریہ نکر ہے اس دریہ کا ذکر علامہ محمد اقبال نے اپنی ایک نظم میں بھی کیا ہے میرا نقشہ جو ہے وہ مجھے یہاں پر لے آیا ہے یہ ایک سٹریٹ جا رہی ہے اوپر دیکھتے ہیں کیا یہی وہ جگہ یہی وہ راستے ہیں جن سے علامہ اقبال گزرا کرتے تو یہ دیکھیں دریہ نکر کا نظارہ کتنا خوبصورت ہے اقبال افر کے سے لنگ کرتی ہے مین روڈ اس پر چلتی ہوئی ہے بسیں یہ ٹریفک بڑا خوبصورت سماعے یہاں کا اگر ہم ایک شام دریہ نکر کے کنارے پر نظم کو غور سے پڑھیں تو آخری شیر میں صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایما کی یک طرفہ محبت نے علامہ اقبال کو متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر علامہ نے یہ محبت ٹھکرا دی تھی آپ یہ مشہور و معروف نظم سنیں جو آج تک جرمن عدب کا قابل احترام حصہ ہے علامہ اقبال لکھتے ہیں خاموش ہے چاندنی کمر کی شاخیں ہیں خموش ہر شجر کی وادی کے نوہ فروش خاموش کوسار کے سبز پوش خاموش فطرت بے ہوش ہو گئی ہے آگوش میں شب کی سو گئی ہے کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے نیکر کا خرام بھی سکوں ہے تاروں کا خموش کارماں ہے یہ کافلہ بے درا رماں ہے خاموش ہیں کوہو دشتو دریا قدرت ہے مراقبے میں گویا اے دل تو بھی خاموش ہو جا آگوش میں غم کو لے کے سو جا اس آخری شیر سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال دل کو خاموش رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور ایما کی طرف سے اظہار محبت کے بعد اگر دل میں کچھ ایسا ویسا خیال تھا بھی تو اسے رد کر کے غم کی آگوش میں سونے کو ترجیح دے رہے ہیں دوستو آج بھی ایما اور اقبال کی ادوری محبت کی کہانی جرمن کے لف برڈز یاد کرتے ہیں اور دریہ نیکر کے کنارے آج بھی پیار کرنے والے جوڑے آ کر بیٹھتے ہیں اور ایما اور اقبال کو یاد کرتے ہیں اتیہ فیضی ہو یا ایما ویگا نوس علامہ کی دوستی ان سے فکری سطح پر تھی ان دونوں خواتین سے علامہ اقبال کی فلسفیانہ بحث ہوا کرتی تھی وہ بلوغت ہمیں بعد میں اقبال کی شاعری میں نظر بھی آتی ہے یک طرفہ محبت کی صدوری کہانی میں علامہ اقبال واپس ہندوستان لوٹ گئے اور ایما ویگا نوس نے عمر بھر شادی نہ کی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں قید ہو گئی تھی اور علامہ اقبال کی وفات کے چھبیس برس بعد تک زندہ رہی ایما ویگا نوس کی یک طرفہ محبت کی یہ لازوال داستان آج بھی زندہ اور جاوید ہے اور اقبال افر پر آ کر کو یاد کرتے ہیں اقبال کے گھر کو جرمن پارلیمنٹ نے 1969 میں یادگار ورسا قرار دے دیا تھا دوستو یہ بنجارہ یہ ہے دریائر نکر اور یہ افتخارفی پیدل چل چل کے برا حال ہو گیا پسینہ آ رہا ہے اور میں صبح سے پہلے صبح ڈھونڈتا رہا اب چار پانچ گھنٹے سو کر پھر اٹھ کر آیا ہوں ڈھونڈنے کے لیے کہ علامہ محمد اقبال کا گھر کہاں تھا اور وہ سٹریٹ کہاں تھا تو دعا کیجئے گا مجھے ملجے اور میں بہت محنت کر رہا ہوں جی ہائیڈلبرگ آنے کا واحد مقصد صرف یہ تھا کہ علامہ محمد اقبال کا وہ گھر وہ رہائش وہ گلی تلاش کر سکوں وہ جگہ دیکھ سکوں جہاں پر ہمارے حکیم علمت علامہ اقبال کا وقت گزرا تو یہاں پر بہت کچھ نہ دکھانے کے لیے ہے میں آپ کو دکھاؤں گا علامہ اقبال کا گھر درہ نکر کے کنارے یہ دیکھیں لوگ کھیل رہے ہیں اور میں اس طرف ان گھروں کے اندر علامہ اقبال کا گھر تلاش کر رہا ہوں اور ایک دوست نے لوکیشن بھیجی ہے دیکھیں اللہ کریں مجھے وہ گھر ملجے جہاں پر علامہ محمد اکبال کے نام کی تختی بھی لگی بھی ہے where are you from I'm from India but you're from Pakistan where are you from India I am from Pakistan yeah i know i saw your many videos on youtube good to see you you was going there then i saw you what is your nice name Faiz Faiz Mizba Faiz Mizba yes کون سے شہر سے ہے پونے basically i am from ilabad دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ انڈیا سے ہیں اور انہوں نے مجھے پہچان لیا تو آپ نے مجھے پہچانا کیسے میں بہت ساری پاکستانی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور اس میں میں نے آپ کے بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھے ہیں تو اس وجہ سے میں پہچان گیا تو میں اچھا کام کرتا ہوں گا بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں دوستو میرے ہمسائے ملک ہندوستان سے ان کا تعلق اور انہوں نے میرے کام کی تعریف کی اور میں ان کو گلے لگاؤں گا گلے لگیں جی اور بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ جب ہی جو ہے یہ میری طرف سے پاکستان کی طرف سے آپ کو خوش رہی ہے آباد رہی ہے جی آپ بھی آپ لوگ بھی ترقی کریے خوش رہی ہے اور آباد رہی ہے مجھے بتائیں یہاں آپ کو علامہ اقبال کے گھر کا پتہ کھا ہے علامہ اقبال ہمارے گھر سے تھوڑی دور ہے exactly مجھے تو نہیں بتائیں لیکن میرے گھر سے تھوڑی دور پہ ایک جگہ ہے علامہ گیٹ ہے وہ علامہ بات میں وہاں پہ انہوں نے تک رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو دوستو یہ مجھے ایک انڈین ملے میں نے کہا ویڈیو بنا رہا تھا یہ بیچ میں آگئے یہ دیکھیں پیچھے بڑی خوبصورت پہاڑیاں اور ان پہاڑیوں کے دامن میں بہتا ہوا دریہ نیکر جس پر علامہ اقبال کی نظم بھی ہے اور میں ڈھونڈا ہوں علامہ اقبال کا گھر جیسی مجھے ملتا میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا دعا کیجئے کہ میں اپنی تلاش میں کامیاب ہو جاؤں دوستو یہ دریہ نیکر ہے اور یہ سارا راستہ پیدل چل کے میں یہاں تک آگئے ہوں بڑے خوبصورت گھر ہیں بڑے قدیم گھر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں کہیں جو ہے علامہ اقبال کا گھر ہے جو ایک اور لوکیشن مجھے ایک صاحب نے بھیجی ہے میرے دوست نے دیکھے ہیں اللہ کرے یہ ہو اور دیکھتے ہیں یہ دور مجھے ایک بورٹ تو نظر آ رہا ہے یہ دکہ یہ نیچے جاتا ہے راستہ دریہ کو دریہ نیکر کو اور یہ چلتی ہوئی سڑک اور جب ہم یہاں آتے ہیں اور یہ سامنے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میں اس لیے بھی بنا رہا ہوں کہ میرے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ میری طرح خار نہ ہو یہ دیکھئے یہ بیلڈنگ ہے وہ سامنے قلعہ نظر آ رہا ہے وہ قلعہ سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ اس کے بعد جب آپ یہاں آتے ہیں اس روڈ کے اوپر دریہ نیکر کے کنارے تو یہ سامنے بورڈ ہے تو میں نے ڈھونڈ لیا علامہ اقبال کا گھر اور یہ دیکھئے ساری لوکیشن میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آئندہ میرے بعد جو بھی ہائیڈل برگ آئے اس کو میری طرح بہت زیادہ پیدل نہ چلنا پڑے اور اب میں لے کے جاؤں گا یہ گاڑی گزرنے کے بعد آپ کو اس بورڈ کے قریب اور یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے محمد اقبال اٹھارہ سو ستتر اور انیس سو اٹھتیس اور یہ بورڈ ہے جی یہ دیکھیں یہ ہے علامہ اقبال کا گھر یہ دیکھئے میں اس بورڈ کے نیچے کڑا ہوں جس میں ہمارے شہر مشیق کا نام بھی لکھا ہے اور بڑا خوبصورت یہ علاقہ یہ چلتے ہوئی روڈ ہے یہ دیکھیں یہ ویڈیو تفصیل سے اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جب کوئی آئے دوبارہ علامہ اقبال کے اس گھر کو تلاش کرتا تو اس کو دکت نہ ہوں اور یہ دیکھ لی جئے یہ لکیشن اور میں آپ کو نشانی کی طور پتا دوں کہ اس کے پرلی طرف وہ قلعہ سا ہے اور یہ ہے علامہ محمد اقبال کا گھر اور دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے بورڈ اور جیتے ہو چاہتا ہے اس گھر کی بیل میں جاؤں اور انہیں کہوں یا تم کتنے خوش قسمت لوگ ہو ہمارے شہر مشیق کے گھر میں رہتے ہو تو یہ گھر آخر کار میں نے تلاش کر لیا اب میں اس کی فوٹیج بناوں گا دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ بھی لگا ہے علامہ اقبال کا گھر ساٹھ نمبر ہے یہ اس کا نمبر ساٹھ ہے اور میں نے آپ کو دکھایا علامہ اقبال کا گھر علامہ اقبال کے گھر کے اوپر والے پورشن میں خاتون پودوں کو پانی دے رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ علامہ اقبال یہاں سے نکل کے اس گھر سے نکل کے اور اس پکڈنڈی سے ہوتے ہوئے درائے نیکر پہ جاتے ہوں گے اور درائے نیکر جو ہے وہ علامہ اقبال کی اس دریا کے اوپر ایک بہت مشہور نظم بھی ہے جس کا یہاں پر جرمن زبان میں ترجمہ بھی لکھا ہے وہ بورڈ بھی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا کہاں ہیں لیکن میں بہت تھگیا سارا دن لگے آج علامہ اقبال کا گھر ڈھونڈنے میں جو کہ ہائیڈل برگ جرمنی میں ہے میں نے آپ کو دکھایا اور میرے پیچھے آپ دیکھیں گے یہ درائے نیکر یہ دیکھئے یہ ہے وہ درائے نیکر علامہ اقبال کے گھر کے این سامنے جو درائے نیکر کا منظر ہے وہ یہ ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے درائے نیکر اور میرے پیچھے وہ وہاں یہ اس جگہ پر علامہ اقبال کا گھر اور میں موجود ہوں جرمنی کے شہر ہائیڈل برگ میں دوستو آخر کار میری ایک بہن کی مدد سے مجھے اقبال افر کا بورڈ نظر آگئے یہ دیکھیں یہ اقبال افر کا بورڈ ہے اور یہ ٹیفک آ رہی ہے اور میں ابھی جب یہ اشارہ کھلے گا جو کہ اشارہ لگا رہا ہے سامنے میں آپ کو لے کے جاؤں گا سامنے اور وہ دکھاؤں گا جہاں پر ان کے نام کی تختی لگی ہے اقبال افر اور یہ دیکھیں اشارہ کھل گیا اور یہ ہے وہ تختی یہ دیکھئے علامہ محمد اقبال کے نام کی تختی اقبال افر یہ دیکھئے اور یہ ہے یہاں کا منظر پیچھے ہاں لوگ بیٹھے میں اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا وہ تختی جہاں پر ان کی نظم یہ دیکھئے ان کی پویم کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے یہ ہے وہ تختی اور یہ نیچے علامہ اقبال کا نام بھی لکھا ہے محمد اقبال یہ دیکھئے یہ وہ تاریخی جگہ دریہ نیکر پر جو انہوں نے نظم لکھی تھی یہ وہ اس کا ترجمہ ہے اور یہ اقبال افر یہ دیکھیں یہ بورڈ بھی لگاوا ہے اس طرح سے بھی پڑھا جا رہا ہے لیکن اتنا خاص پڑھا نہیں جا رہا اور یہ دیکھئے یہ ہے وہ نظم اس کا ترجمہ اور نیچے علامہ محمد اقبال کا نام بھی ہے اور پھر جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں آج کے بچے بیٹھے میں ہیں اور یہ دریہ نیکر کا کنارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دریہ نیکر کا کنارہ اور کتنا خوبصورت حسین منظر شام کا منظر یہ مجھے زبان تو نہیں آتی لیکن محمد اقبال انگریزی میں میں ضرور پڑھ سکتا ہوں یہاں لکھا ہے اور یہاں پر مشاعرے ہوتے ہیں جو اقبال سے محبت کرنے والے وہ یہاں پر آتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر شاید علامہ اقبال کی کشش ہے کہ ہائیڈلبرگ میں بے تہاشا پاکستانی انڈین اور اردو میں شاعری کرنے والے لوگ یہاں پر آج چکے یہ بات مجھے میری ایک بہن نے بتائی ہے میں اس بہن سے ملواتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ والی تختی بھی دکھائی اور اقبال افر کا یہ بورڈ بھی دکھایا تاریخی اور میری تلاش مکمل ہو گئی سورج ڈوبنے سے پہلے آئے میں آپ کو دکھا ملواتا ہوں اپنی ایک بہن سے جہاں پر رہتی ہیں اسے بات بھی کرتے ہیں دوستو میرے ساتھ موجود ہے میری ایک فیس بک بہن جس اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آسما گمن آسما آپ اور میں فیس بک سے ایک دوسرے کو جانتے کب سے جانتے ہیں اس سال کے شروع میں ہماری بات ہوئی تھی جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ویکیشن پہ تھی اور آپ نے اظہار کیا تھا اس بات کا کہ آپ یورپ آئیں گے اور بات ہوئی تھی اور آج ملاقات ہوگی ماشاءاللہ میں آپ کا آن سکرین شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے علامہ اقبال کی وہ تختی دکھائی اور اقبال افر اچھا افر کا کیا مطلب ہے ساحل کنارہ اقبال کے نام پہ یہ پورا ساحل ہے یہ پورا علاقہ سمندر کا دریا کا یہ کنارہ اقبال کے نام پہ اور دریا کے کنارے کو اوفا کہتے ہیں جرمن میں ارے واہ واہ میں سمجھایا افر دا مطلب سٹریٹ لو میں لوکانوں غلط دا سارے ہیں بالا دوستو میں اپنی بہن کا بہت شکریہ گزار ہوں اور یہ دریا کا کنارہ جہاں پر ہم موجود ہیں اور میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں جی آپ کا آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور بہت شکریہ کہ آپ نے رابطہ کیا اور اس نے ہماری ملاقات ہوئی اور وہ بھی اتنی پیاری جگہ پر I feel blessed Alhamdulillah Thank you جی دوستو کیسا لگا آپ کو حضرت علامہ محمد اقبال کا یہ گھر جو کہ جرمنی میں ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اس طرح کی ایفرٹس میں آپ کے لئے کرتا رہوں گا پوری دنیا میں جاتا رہوں گا اور پوری دنیا سے آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز دکھاتا رہوں گا جس میں معلومات بھی ہوں گی اور کچھ حیرانی کا انصر بھی ہوگا تو دوستو میں پاکستانی پاسپورٹ پر پوری دنیا کو سب سے ادھا اکسپلور کرنے والا پاکستانی بننا چاہتا ہوں اس سال میں نے ابھی تک سولہ ممالک وزٹ کی ہیں دنیا کے اور اکس دسمبر کو میں جاپان جا رہا ہوں تو جاپان میں موجود ہورسیز پاکستانی سے ملک آتا ہوگی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دیکھتے رہیے گا میری ویڈیوز اور میں آپ کے لئے دعا کروں گا میرے لئے دعا فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ